تیری نظروں کے حسار میں رہنا ہے بار بار رہنا ہے واہ واہ پوری زندگی کی طرح آج کا دن بتاتے ہیں خوشبو میں بسے خط 28 نویمبر سے منگل شب آٹھ بجے سزا ہو جیسے ستا ہو جیسے سارا یہ تم کیا کر رہی ہو تمہارا سمان پیک کر رہی ہو سکتا ہو لیکن کیوں چونکہ تم اس گھر سے جا رہی ہو میں کہاں جا رہی ہو کنی بھی جاؤ کسی کے ساتھ بھی جا کے مرخب جاؤ تیکھو تم اس وقت بہت خصے میں ہو سارا ہم آرام سے بات کریں گے ہم کوئی حال نہیں کالیں گے میں کوشش کرتا رہی ہو بابا سے بات بھی کی ہے کوشش مائن فٹ تو بہت سے کون ہو میرے لئے کوشش کرنے والی ہاں تو سمجھ نہیں آرہی بابا نے تمہیں سوفٹر انجنیرنگ کرنے کی اجازت ہی کیوں دیئے انجنیرنگ تم کرو شامت میری آرہی ہے مجھو لگتا ہے پڑھائی تو صفیق بان ہے ماملا کچھ اور ہے نا تم کسی کو پسند کرتی ہو ہے نا بولو دیکھو اگر ایسا ہے نا تو چل کے بابا سب کچھ سچوچ بتا دو اور میرے راستے سے اٹ جا چل تم پاگل ہو گئی ہو سارا یہ کر کے آرہی ہو تم لیکن تم میرے راستے سے نہیں ہٹ ہوگی اسی لئے تو تمہیں گھر سے باہر نکال رہی ہوں سارا چلو 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 یہ کیا کر رہی ہو سارا نکال بھار کر رہی ہوں اپنی خوشیوں کی دشمن کو چلو تک آنکی بیٹی میری راہ میں رکاوٹ بنی رہے گی میں اسے اس گھر میں نہیں رہنے دوں گی چلو یہاں سے چلو تم پاگل ہو گئی ہو کیا چھوڑو اسے امی دیکھیں میں اس کو یہاں نہیں رہنے دوں گی اس کی وجہ سے بابا عثمان سے میرا رشتہ ختم کر رہے ہیں میں اسے یہاں نہیں رہنے دوں گی چلو نکلو یہاں سے نکلو چلو چلو یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا یہ کیا سن رہا ہوں میں اس کو لگے یہاں سے نکلو اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ ہونٹ جائے اس پہ نکلو یہاں سے چلو میرے سارا موسیقی 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 مجھے زبردستی وہاں لے کر چلے گئے کہ چلیں 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 دیکھ لیں اب اب مجھے کیا پتا تھا کہ خالو یہ بات کرنے گا مجھ سے زارہ نہیں کہا تھا میری بہر ایسا کی وہ بہت اچھی طرح جانتی ہوں اس کو بھی اور اس کے شوہر کو بھی ساری زندگی ہو گئی اسے شوہر کے آگے چون 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 کرتے ہوئے ہوتا وہی ہے جو زبار چاہتا ہے گرز والے سر پر آگئے اور یہ پرائیوٹ سیکٹر کی پچاس زار کی جوب کر کر کے میری تو بس ہو چکی ہے سوچا تھا کہ زارہ سے شادی کروں گا وہ جہیز لے کر آئے گی تو میری زندگی سکون میں آئے گی لیکن میری زندگی میں ہو کیا رہا ہے میرے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تمہیں پسند کرنے کے لیے صرف زارہ میں لیتی ان مہر کو بھی تو کر سکتے تھے نا یہ بڑی چھوٹی ہونے کا جنجڑ بھی ختم ہو جاتا آپ کو کیا لگتا ہے مہر میری باتوں میں آ جاتی جتنی آسانی سے زارہ ہی ہے مہر زارہ کی بہن تو ہے دیکھیں وہ کسی اور مٹی کی بنی ہے بہت امپورٹن مہمان آ رہے ہیں آج رات میرے جاؤ اب کام شروع پر ہائی آنٹی ہائی بٹا شکر ہے تم نظر تو آئیں کیا فائدہ ہو میرے آنے کا مجھے دیکھتے ہی شبریس تو باہر چلا گیا ہے ارے بھائی کسی ضروری کام سے گیا ہوگا پتہ نہیں آنٹی ڈے بائی ڈے ہیس بکامنگ روڈ ویڈ بی ایسے بی ایف کرتا ہے جیسے میری کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے اس کی نظر میں تمہاری اگر امپورٹنس نہیں ہے اس کی نظر میں تو پھر کس کی ہے ہاں آنٹی آپ شاید ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن مجھ لگتا ہے وہ مجھے شادی نہیں کرنا چاہتا تم ٹینشن کیوں لے رہی ہو بیٹا آجا خیر چھوڑو ان ساری باتوں کو میرے پاس تم لوگوں کے لیے ایک سرپرائز پلان ہے ریلی؟ کیسا سرپرائز؟ بتا دیا تو سرپرائز کیسا ہمم یہ تو ہے دعوہ لے لیں بابا جان جی بیٹا، بھولو یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے نا نہیں بیٹا تمہارا کوئی قصور نہیں شاید مجھے سزا ملنا ہی ہے میری مہین کی طرف سے مننے والی تکلیفوں کو چھیلنے کے باوجود میں نے تم دونوں کی بڑے پیار اور محبت سے پرورش کی بیٹا لیکن تم لوگ میرا مان رکھ سکو مگر دیکھو زارہ یہ سب کیا کر رہی؟ کچھیں معاف کرتے ہیں بابا جان اس بات کی معافی بیٹا؟ شپریز اور میں ایک دوسری کو پسند کرتے ہیں لیکن آپ کا مان توڑنے کا معافی اس قدر ہے کہ میں آپ کے سامنے شپریز کا نام نہیں لے سکتی گناہ کی طرح اس محبت کو چھپانے پر مجبور ہوں چانتی ہوئی ہے سچ جان کر آپ کو تکلیف ہوگی لیکن آپ جو کچھ ہو رہا ہے خوبی نہ قابل برداشت ہے میں کب تک اس بوچ کو اٹھا سکتے ہوں؟ کیا سوچنے لگی ہو بیٹا؟ کس بات کی معافی مانگ رہی تھی تم؟ کچھ نہیں بابا جان آپ خالا سے بات کرے نا دے دینا ان کو تاریخ پلیز کبھی نہیں سوچتا تو میں یہی تھا کہ پہلے تمہاری تعلیم مکمل ہوگی پھر تمہاری شادی ہوگی اور پھر زہرہ کی بار ہی آئے گی لیکن زہرہ تم دونوں اس مسئلے کے لیے نا مزید پریشان مت ہو اتفاق کی بات ہے کل ہی میرے ایک دوست نے نا مہر کے لیے ایک بڑا ہی اچھا رشتہ بتایا ہے ان لوگوں کو جند اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے ہم پہلے مہر کی شادی کر دیں گے اور اس کے فوراں بعد زہرہ کی شادی اور انہیں نا شادی کے بعد بھی مہر کی پڑھائی جاری رکھنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے سہرہ موسیقی 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 چلو سب دیکھ رہے ہیں شپریز شپریز ہاتھ تو چھوڑو چلو لٹ کیوں لائے ہویاں شپریز تم کل رات کہاں تھی گھر پہ وہ تمہارا فون کہا تھا پاس ہی تھا کون تمہارے پاس تھا تو میرے میسیجز کا قوس کا جواب نہیں دی رہی تھی وہ تمہیں نیٹ کیوں آف کر دیا تھا پدا نہیں اب دیکھا ہی نہیں صبح ایسی ہی چلی آئی مجھے میرے میسیجزوں میں دیکھے نہیں کون کئے تمہارا بون یہ کیا کر رہا تھا شپریز تم نے میرے میسیجز نہیں پڑے تم نے میرے میسیجز نہیں پڑے تو پر یہ کس نے پڑے ہوئے اس کا مطلب ہے کہ تم مجھ سے جھوٹ بھی پولنے لگی ہو وہاں میں ساری رات تمہیں کال کرتا رہا میسیجز کرتا رہا مجھے لگا کوئی امرجنسی ہو گئی ہے کہ تم میرا ریپلائے نہیں کر رہی ہو میں ساری رات سو نہیں سکا اور تم جانبوچکے اگنور کر رہی تھی کیوں کر رہی کیا ایسا میرے ساں میں کچھ نہیں کر رہی چونڈ مول رہی ہوں تو بتاؤ کیا بات ہے کوئی بات نہیں ہے کوئی نو کی بات تو ضرور ہے جب تک تم بتاؤگی نہیں میں تمہیں جانے نہیں دوں میں آسا شبریس پلیز مجھے مزید پریشان مت کرو کہا نہ کہ کوئی بات نہیں ہے بات ہے تب ہی تو اتنی دسٹرپ ہوئی ہو تو بتاؤ نا کونسی بات تمہیں دسٹرپ کر رہی ہے شاید میں تمہاری ہلپ ہی کر دیں کیا بات ہے بتاؤ میری ڈسٹرپنس کی واجہ نا تم میں ہوں کیوں بابا جان نے کچھ لوگوں کو میرے رشتے کیلئے بولے تو تم نے آگر بھی ہو نہیں کی لیکن میں زیادہ دیر ان کو روک نہیں سکوں گی کیا مطلب مطلب میں تمہیں کیا مطلب سمجھا مجھے خود سمجھ نہیں آرہی اس سے لگ رہا ہے کہ جیسے آگے کواں پیچھے کھائی کماؤں یار تمہارے بابا کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو ہمیں انہیں بتانا تو پڑے گا نا ڈائیڈ فیلدہ ہوئی چاہاں اسے کی تو ہمت نہیں ہو رہی مجھ میں تم میں ہمت نہیں ہوگی لیکن میرے اندر ہے چلو میں تو بات کر سکتا ہوں ابھی چل کے کمھارے بابا سے بات کر لیتا ہوں یہ کیا کر رہے ہو تم شبریس اس طرح سے بات سلچنے کی وجہ مزید بگڑ جائے تو مہتن میں کیا کروں اور تم اپنے پیرنٹس سے کیوں نہیں بات کرتے ہیں پیرنٹس ہاں اگر تم اپنے پیرنٹس سے کہوں کہ وہ میرے گھر پروپرلی ایک رشتہ لے کر آئیں میری گھر بالوں سے آ کر کہیں کہ انہوں نے مجھے پسند کیا یہ تو میں ایک شور کوئی ایشو نہیں ہوگا بابا جان بھی مان ہی جائیں گے لاسک ہوگے کوئی مشکل تو نہیں ہوگی تمہارے لئے کچھ بھی کر سکتا بہت جگ ماما بابا تمہارے در آئیں گے آپ تو کوئی پرابلم نہیں ہے چلو تمہیں یونیسٹی چھوڑ دوں چلو ہاں ہاں میں نکل رہی ہوں بس پہنچ جاتی ہوں تھوڑی دیر میں ماما اوکے اوکے آپ کہیں جا رہی ہیں کہ ہاں مجھے آپ سے بات کرنی ہے ابھی جی ابھی نہیں بٹا ابھی تو میں بہت لیٹ ہو رہی ہوں میں شام میں واپس آتی ہوں نا تب بات کرتے ہیں ماما مجھے ضروری بات کرنی ہے آپ سے اچھا اتنی ضروری بات ہے تو کل فنکشن کے بات کرتے ہیں کیونکہ آج اور کل دونوں دن میں بہت بسی ہوں بابا کہیں بتائیں میں ان سے بات کر لیتا ہوں بھئی انہوں نے تمہیں بتایا نہیں کیا نہیں بتایا تو دو دن کے لئے دبائی گئے ہیں میرے خال میں بھول کے ہوں گے بتانا کل واپس آ جائیں گے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے بابا گھر پہ نہیں ہوتے آپ لوگ سمان لگے کہیں چلے کیوں نہیں جاتے ہیں ہلو بس نکل رہی ہوں گیسٹ آؤ زیادہ ہی ہے گھر کل مہر کے رشتے کے لئے آ رہے ہیں وہ لڑکے والے دعا کرو کہ کل یہ بات تہہ ہو جائے پھر آبا کو بھی فون کر دینا کہ ہم مہر کی جلد شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس کے بات زہرہ کی بھی جی تمہارے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں بہت جلد ممہ بابا تمہارے در آئے گی موسیقا موسیقا کیا سوچ رہی ہوں میں ہے موسیقا نہیں کچھ نہیں موسیقا وہ دراصل میں تمہیں بتانے آئی تھی کہ کل لڑکا بھی آ رہا ہے اور اگر ہمیں پسند آ گیا تو کھل ہی تمہاری تاریخ بھی تہہ ہو جائی تھی جلدی ہاں کیونکہ تمہارے بابا بہت مطمئن ہے اس رشتے سے بلکہ وہ تو ان کے جاننے والے نکل آئے ہیں امی آپ ان لوگوں کو منہ نہیں کر سکتی منہ؟ لیکن کیوں کیوں منہ کریں بھئی بس بس میرا دل نہیں مان رہا میں تھی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی اور پھر پڑھائی بھی تو رہتی ہے ابھی تم شاید بھول رہی ہو تمہارے بابا نے بتایا نہیں تھا کہ انہیں تمہاری بڑھائی پہ کوئی اتراز نہیں تم تو شادی کے بات بھی پڑھ سکتی ہو بیٹا سکن امی لیکن کیا کوئی بات ہے تو بتاؤ مجھے نہیں کوئی بات تو نہیں ہے بس بس ابھی ابھی میں تیار نہیں ہوں شادی کے لیے اتنی جلدی تو تیار ہو جاؤ بیٹا زارہ کی صورتحال تمہارے سامنے ہے کس قدر جذباتی ہے وہ اور میں مزید اس گھر میں کسی قسم کی کوئی بدمزگی برداشت نہیں کر سکتی اور تمہارے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے بیٹا بہتری کے لیے ہی کریں گے شبریز شبریز ہشاؤتیوں کی رشتے والوں کی آنے سے پہلی تو اپنے پیرنس کو کش دو میں بھی ہشاؤتا ہوں نے بات کیوں ان سے کوشش کی تھی لیکن بات ہو نہیں سکی ماما بیزی ہے بابا دبائی گئے ہوئے تم جانتی تو ہون لوگوں کے پاس اس مرے لیے ٹائم کا ہوتا ہے شبریز وہ وہ مان تو جائیں گے نا اتنی ازانی سے نہیں مانیں گے اور اگر وہ نہیں مانے کیسے مناو گے انہیں ویسے جیسے آج تک اپنی خوشی کے لیے انہیں فورس کر کے منو آیا ہے اب اگر تبائی سے آجیں گے اس کے بعد ہی بات ہو زکتی ہے کل ہاں آنکل کیوں کل کچھ ہونے والا کیا تم مجھ سے کچھ چھپا دیں ہو رہی ہو نہیں کیا چھپاؤں گے تم سے پلیس چھپانا بھی نہیں میں تم پہ خود سے زیادہ بار حسا کرتا سارے زندہ کی کپنی محرومیوں کے ساتھ گزاری ہی میں نے پیرنٹس کی محبت تو مجھے حاصل ہی نہیں ہو سکی لیکن میں کسی کو یہ جازت نہیں دوں گا کہ کوئی تمہیں مجھ سے چھین لے تم جانتی ہونا تم سے بے حد محبت کرتا ہوں جہاں اس محبت کے لیے میں اپنی جان دے سکتا ہوں جانتی ہونا وہاں میں تمہیں اس محبت سے پیچھے نہیں اٹھنے دوں گا یہ بات یاد رکھنا تو تم صرف میری ہو اور عمیشہ میری ہی رہ ہوگی تیرا عشق سانسوں میں بکھرسا گیا ہے میرے جینے کی تُو ہی مجھا ہے نظریں ان سے جو ملی دیوانا سا ہو گیا پلبھر بھی نہ رہ سکو تیرے رنگ میں پورا گا دور تجھ سے ہوا تو خطا ہو جیسے سزا ہو جیسے خطا ہو جیسے کہا جا رہی ہو آم گھر ارے اتنی جلدی کیا ہے چلی جانا مجھے بات کرنی ہے نا مجھے بات کرنی ہے نا نہیں مجھے گھر جانا ہے میں جانتا ہوں تم غصہ ہو مجھ پہ ناراض ہو مجھ سے اس لئے یہ مروڈلی بیہیف کر رہی ہو جیسے مجھے بات کرنی ہے نا موسیقی تم کچھ کہنا چاہ رہے ہوں پہلے تم کو اپسے کچھ تیر میں مجھے دیکھنے کیلئے کچھ لوگ آ رہے ہیں کرمی بابا جان کو پسند آ گئے تو آج ہی شلتی کی تاریخ تائے کر دیں ماذا آپ کو پاکھن ہوگا کیا؟ مرے دل کے ساتھ کل رات کو ہی پتا چلے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ کیا کروں تم جے بتا رہے ہیں کھیل رہی ہیں میرے دل کے ساتھ کھیل؟ اگر میں تمہیں یہ بات پہ بتاتی نہ رہا تو تمہارا ریاکشن اس سے بھی برا تھا اس کی اس لیے تمہیں جلدی جانا ہے تاکہ صد سمبر کے ان کے سامنے چائے کی ٹرے پیش کر سکتے تم اپنے پیرنٹس کو لا نہیں سکتے تمہیں بے اپنے بابا جان کے سامنے لے جان نہیں سکتے تو اٹھنو کیا کروں مجھ پوری میں تو سمجھو تو ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے ایسی کوئی مجبوری نہیں کہ تمہیں ان کے سامنے آنا پڑے تم سے مجھ سے محبت کرتی ہے تم صرف میری ہو میں تمہیں کسی اور کہونے نہیں دوما اس کا مطلب اس کا مطلب بالکل صاف ہے اس کا مطلب بالکل صاف ہے یہ کیا کر رہے ہو تو شبریز یہ کیا کر رہا تو آج تم کئی نہیں جاؤ کیا چھو مجھے سٹوپ ہے شبریز جب تک وہ لوگ تمہارے گھر سے چلے نہیں جاتے تم یہی راؤگی میری آنکھوں کے سامنے بیٹھ جاؤ بچو موسیقی 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 اکنے میں یاینے میں ہم سب ٹھیکھو کرنا لہąt کیا کیا کہا میں ان Nana نہیں ہے کہا ہے وہ وہ ابھی یونیورسٹی سے آئی نہیں ہے کمال کرتی ہو تم میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ آج اس کو یونیورسٹی مات جا لے دینا کہ جو جانے بھی ہے تم نے کوشش کی تھی میں نے وہ کہہ رہی تھی ایک بہت ضروری اسائنمنٹ ہے بس وہ دیاؤں دیر نہیں کروں اس سے زیادہ دیر کیا کرے گی وہ وہ لوگ گھر سے چل پڑے ہیں کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتے ہیں وہ حد ہو گئی ہے بس آتی ہو گیا پریشان نہ ہوں سب لوگ فون کرو نا بھیک اگر وہ کہاں رہ گئی شبریس you need to calm down سوچنے کی کوشش کرو یہ سب ہی ہے کہ آپ ہیں کہاں پہ یونیورسٹی ہے کوئی ابھی کوئی آ گیا کسی نے دیکھ لیا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا شبریس شبریس مجھے گھر جانے دو سمجھنے کی کوشش کرو مجھے کچھ نہیں سمجھنا ہے تم کہیں نہیں جا رہی ہو بس کیا سارا کی مجھے بات کرنے دو تیک شرط ہے شرط شرط کیسی شرط تم فون پیک کر کے کہو گی کہ تمہاری ایکسٹر کلاسز چل رہی ہیں تم نہیں آ سکتی ہوں میں ایسا نہیں کہہ سکتی ٹھیک ہے پھر یہ بات میں تم سے اس لیے کہہ رہا تھا کہ مجھے تمہاری گھر والوں کا خیال ہے مجھے لکہ تمہیں خود بھی ہوگا لیکن اگر ایسا نہیں تو ٹھیک ہے میں یہ فون سوچ آف کر دیتا ہوں شپریز نہ فون آن ہوگا نہ کال جائیں گے مجھے لکھا مجھے لکھا مجھے لکھا مجھے لکھا سبریس 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 you will need to understand مرے لئے بہت مسئلہ ہو چاہے گا ففلس مجھے کرسانے دو زمین کیا ہوگیا ہے تم میری پوزیشن کیوں نہیں سمجھ روگی میرے پیرے سُبھارے گر میاں settlements جیوس dictate ھول تک اorgt جیس ٹھول تک مین or diyorum یہ بات کیوں نہیں سمجھ جاری تمہیں نہیں سمجھنا چاہتا میں کچھ بھی ٹھیک ہے پرکا فور اپنے پاس میں اسی ہی چلی جاتی ہو ایک قدم بھی تم نے یہاں سے اکر باہر نکالا پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں اپنے پیرنٹس کو نہیں منا سکے نہ لاسکے اب اس چیز کا غصہ مجھ پہ نکالو گا تم میرے پیرنٹس نہیں آئے نا میں چلنے کے لیے تھے یارو چلو تمہارے بابا سے مہمات کر لیتا ہوں تم کیسے کسی اورتے شادی کرو گی رشتے ہیں سی تہی نہیں ہوتے آج چلو میرے ساتھ کہاں میرے گھر تمہاری زندہ نا یہ کہ میری پیرنٹس بات کریں پہلے تم سے پہلے میرے گھر چلیں گے پہلے میرے گھر چلیں گے پہلے میرے گھر چلیں گے پہلے مممہ کو لے گے تمہارے گھر چلیں گے چلو تم 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 پاگل ہو گئی ہو کیا کیا تم نے تھان لیا کہ اپنے پیرنٹس اور میرے پیرنٹس کے سامنے میرا تماشا بنا گئی راؤ گے تم میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آری میرے کیا کروں مجھے 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 اس وقت گھر زانے تھا دیکھو ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوں ابھی تو وہ لوگ سے باہر رہے ہیں ابھی شاڑی تھوڑی ہو رہی ہے I promise you I promise you میں میں اتی جلدی کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی میں ساف انکار کر دوں گی وہ لوگ صرف آئیں گے دیکھیں گے اور چلے جائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے 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 میری جان تم نے مشاہی تھی مجھے اگر تم نے ہاں کی تم نے جان لے لوں گا مجھے 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 جینے کی تو ہی مجھا ہے نظریں ان سے جو ملی دیوان سا ہو گیا بل بڑ بینا رہ سکو تیرے رنجوں میں جی جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے چھوٹی سابزادی کا نام کیا ہے یہ اس کا نام زارہ ہے اور اس کا رشتہ میری بہن کے بیٹی ستے ہے اچھا اچھا ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں بچیوں کا ایک ساتھ شادی کرنے کے رہ دائیا آپ لوگ کا جی لیکن تھوڑے سے وقت کے فرق سے کریں گے اچھا اچھا جی بہر بیٹی کو تو بلوائیے اس سے بھی ملنے تو پھر چلنے کا کتے جی جی لیجے آگئی مہر یہ ہے ہماری مہر اور دراصل یونیورسٹی گئی ہوئی تھی اسلام علیکم والیکم اسلام بیٹا والیکم اسلام ماشاءاللہ بہی بہت پیاری بیٹی ہے آپ کی بیٹے یہاں ہی ہمارے پاس بیٹھے آرے ہاں نا تم بیٹھو یہاں بیٹھو بیٹھے میں یہاں بیٹھ جاتی ہی کیا پڑھ رہی بیٹا میں سوفیر انجنیرنگ کر رہی ہوں ماشاءاللہ بہی ہمیں تو آپ کی بیٹی بہت پیاری لگی ہے ہمارا بیٹا بھی آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ اگر آپ کی پسندیرگی کا پتہ چل جائے تو پھر ہم بات کر کے تاریخ تیہ کر لیتے ماشاءاللہ آپ کا بیٹا بھی ہمیں بہت پسند آیا ہے بہت شکریہ جی چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے اور نیک کام میں دیر کس بات کی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ہمارے گھر تشریف لائیں گھر بار دیکھیں اور بلکہ کلی اگر آ جائیں تو بہت ہی اچھ ہو جائے گا نہیں نہیں کل تو نہیں لیکن انشاءاللہ جلد آئیں گے آپ کی طرف موسیقی 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 تم ان کے سامنے زیادہ دیر بیٹھی تو نہیں ہو نہیں بیٹھی تو نہیں لیکن تم انہیں مجھے پسند کر لیا ہے مجھے تم پریشان نہیں ہو میرے پیرنٹس کا لائیں گے تمہاری طرف چھ بہت ٹڑ لگ رہا ہے شبریز بابا شاہد بابا شاہد ہاں کرتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا میں کہہ رہو نہ میں ہوں سب سمال لوں گا میں شبریز تم پلیز کچھ بھی کر کے بس اپنے پیرنٹس کو منا لو پلیز بہت بہت مشکل ہو جائے گی بابا میری شادی کر دیں گے تمہاری شادی صرف مجھ سے ہوگی ابھی اس دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں اترا ہے جو تمہیں مجھ سے چھین لے ساہب ساہب ہم میڈم نے کہا ہے آج آپ کا ہی بچ جائیے گا اور کیا کہا ہے میڈم نے میڈم نے آپ کے لئے سوٹ بھیجا ہے انہوں نے کہا ہے آج اپنی یہ ہی پہننا ہے موسیقی موسیقی اتنی ضروری بات ہے تو کل فنکشن کے بات کرتے ہیں کیونکہ آج اور کل دونوں دن میں بہت بسی ہوں موسیقی شبریز جی یہ کیا ہے جو سوٹ میں نے پیچھ بایا تھا وہ کیوں نہیں پہنا میرے روم میں پڑا ہے موسیقی کسی ملازم کو کہہ کے منگوالیجے کا اسکیوز بھی اے اے بڑی اے یو اے ایو ہاو ہی ہوں تم کب ہے آج ہی آیا ہوں بہت رہ لیا لنڈن میں اب پاکستان میں ہی رہنے کا ارادہ ہے تمہاری فرینڈز جو ہیں ماں ان کا کیا ہوگا پھر یہاں بھی تو ٹائم دینے نا تم بالکل نہیں بدلے کبھی ضرورت نہیں پڑے. اچھا لگ رہو. شکریہ. ملتنے سوڑے دیں. شبریز. جی. عزار. جی. آئے گا. آور بیٹھا. لئے جی. لائے. شات سوڑے وال lar جی. ب Realm رو آجتی تک آمد 여자 اگر جی. بلchemistry معلوم پیٹ یا میک رہا چلا بھی. اے گیا. کیسا آپ جی؟ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ عطا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ ہمارے عاج اس خوشی میں شامل ہوئے اور اس خوشی کے موقع پر ہم اپنی ایک اور خوشی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے بیٹے شبریس اور علینا کی اسی مہینے شادی کر رہے ہیں ززا ہو جیسے ززا ہو جیسے ززا ہو جیسے